جو یہ کہتا ہے حضرت معاویہ پر جو الزامات لگائی جاتے ہیں حضرت علی کو گالیا مازاللہ مازاللہ دلوائے کرتے تھے اور حضرت علی کے خلاف انہوں نے خروج جو کیا وہ اشتحادی غلطی نہیں تھی بلکہ وہ مازاللہ حکومت کی لالشتی اس طرح کی جو بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ تمام محدثین کی مخالفت کر رہے ہیں امام بخاری کے بھی وہ مخالف ہیں امام مسلم کے بھی وہ مخالف ہیں یہ مذہب محدثین کا نہیں ہے اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو تم جب محدثینی کے منکر ہوگے تو قرآن حدیث کو کہاں سے مانوگے تم تو وہ تمام لوگ تمام محدثین حضرت معاویہ کی روایت جو لے رہے ہیں یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ تمام محدثین کی نظر میں حضرت معاویہ سے جو کچھ صادر ہوا وہ ان کی اشتحادی غلطی تھی اور جو ان پر الزام لگا ہے کہ حضرت علی کو گالیاں دلوائے کرتے تھے یہ الزام مازاللہ غلط ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے وہ کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں اور اس میں حضرت معاویہ پر لگا گئے الزامات حضرت مستیطقی صاحب کی کتاب میں بھی اس کے جواب مل جائیں گے آپ کو اور اسماعیل ریحان صاحب بہترین تاریخ پر انہوں نے ہسٹری پر کتاب لکھے کسی کو بنو مہیا بنو ابباس کی تاریخ پڑھنی ہو تو بہت شاندار موتدل کتاب ہے اس میں بھی ان تمام اعتراضات کے جوابات حضرت معاویہ بن نبی صوفیان حضرت علی علیہ السلام پر مازاللہ لعنت کرواتے رہے اور گالیاں دیتے رہے کبھی علی اور کبھی ابو طراب کہیں کر حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت معاویہ بن نبی صوفیان کی جماعت نے قتل کیا سوچنا پڑے گا کہ خلیفہ حق سے بغاوت کس نے کی اور جہنم کی طرف کون سا گروہ بلا رہا تھا اور جہنم کی طرف بلانے والا کیسا ہے حضرت معاویہ سے کہا تمہیں اللہ کے قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا ریشم اور درندوں کی کھانے پہنے کو حرام کرا دیا ہے حضرت معاویہ نے کہا ہاں حضرت معاویہ نے یہ بھی کہا کہ درندوں پر سواری کرنے سے بھی منع کیا ہے حضرت معاویہ نے کہا ہاں حضرت معاویہ نے کہا اللہ کے قسم میں نے یہ سب تمہارے گھر میں دیکھا ہے جان بھوج کر حرام کام کرنا میری سمجھ سے باہر ہے پھر بھی ہمارے بڑے حضرت معاویہ بن نبی صفیان کی اجتہادی خطائیں بتا کر ہمیں خاموش کرتے رہے ہیں حضرت علی نے حضرت معاویہ کو اس لئے معاف نہیں کیا کہ حضرت معاویہ نے مرتے دن تک رجوع نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کے اجتہاد پر کوئی دلیل نہیں تہذیب التہذیب میں علی ابن الرجات فرماتے ہیں کہ مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالی معاویہ کو عذاب دے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغے تھے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لئے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لوگوں نے حضرت معاویہ کے لئے بے بنیاد فضائل گرن لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لئے روایت فضیلت تو بہت سی ہیں مگر اصنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہیں یہ جو آپ کے چچا ذات معاویہ ہیں یہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائی طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں جبکہ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے اب آپ بتائیں ہم اللہ کی معاویہ کی تین مرتبہ حضرت معاویہ کو بلانے کے لئے بھیجا ہر مرتبہ ایک ہی جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تب سرکار رسالت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کا پیپ سائر نہ کرے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ اس سنت کو حقیر تصور کرتے تھے حضرت علی علیہ السلام مسند علی شہبہ 71 تیش کے اعتبار سے قنوط نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ معاویہ اور ان کے چاہنے والوں کو تو برواد کر اسلام علیکم عزیزان ملت اسلامیہ اس خالق برحق کے نام سے جس نے مجھ خاکسار کو نجیب ترفین بنا کر بھیجا اور حق گوئی اور حق فشانی کی توفیق عطا فرمائی صدیوں سے جس پر پردہ ڈالا گیا ہے اور ہمیں خاموش رہنے کی تلقین کی گئی ہے معزز ناظرین کرام اس وقت دارونور مکنپر شریف اور اس کے قرب و جوار میں بھی موقف معاویہ کا بازار گرم ہے کوئی معاویہ بن عبی صوفیان کی طرف داری میں ان کو صحابی اور کاتب وحی بتا کر اپنا موقف بیان کرتے ہوئے مازاللہ اہلِ بیت کی توہین و تقصیب سے بھی پرہیز نہیں کر رہا ہے اور کوئی حب علی علیہ السلام میں حضرت معاویہ بن عبی صوفیان پر لان تان کرتے نظر آ رہا ہے اس زمن میں مجھے ایک پوسٹ عالی جناب سید یونوس علی جعفری مداری کی جانب سے موصول ہوئی جس کو آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پوسٹ حاصل ہوئی ہے جس کو تحریر کیا ہے ارباز احمد جعفری مداری صاحب نے اسے بھی آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں میں حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں سے دستبستہ استدعہ ہوں کہ حضرت معاویہ بن عبی صوفیان پر لان تان نہ کریں یہ آپ کا شیوہ نہیں ہے بلکہ یہ تو بنو زرقہ آل مروان اور ان کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے یعنی صحابے کرام کو گالیاں دینے والی بدعات تو بنو عمیہ نے ہی رائج کی ہے علی والے اصحابے کرام پر دشنام دہی نہیں کرتے دوستو جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو معذلہ امیر القافرین کہا آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ یہ کہتے ہوئے پڑھائی کہ یہ بھگوڑے تھے مگر مسلمان تھے خارجی اور ناسبی کل بھی تھے آج بھی ہیں مشکات کی حدیث نمبر پیتیس تریپن کے اعتبار سے یہ دجال کے ساتھ مل کر حق پرستوں سے لڑیں گے مسلم شریف کی حدیث نمبر دو سو چالیس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے مومن ہوں گے اور علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے منافق ہوں گے تقریباً سبھی واقف ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے کون ہیں تو منافق کون ہوئے بخاری شریف کی حدیث نمبر چھتیس تیہتر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدغلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا دوسری طرف سنن نسائی کی حدیث نمبر چوراسی اٹھتر اور جامع ترمیزی کی حدیث نمبر سیتیس تیرہ تیرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مولا میں اس کا مولا علی فرمایا اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے اس سے تو دوستی رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ اس کے علاوہ اور بھی تمام تنبیہات کے باوجود بخاری کی حدیث نمبر سیتیس زیرو تین مسلم کی حدیث نمبر باسٹھ انتیس اور باسٹھ بیس نسائی کی حدیث نمبر چوراسی انتالیس چوراسی سستر بیاسی زیرو آٹھ اکیاسی نبے بیاسی زیرو پانچ اور بیاسی دس ابن ماجہ کی حدیث نمبر ایک سو اکیس مستدرک لل حاکم کی حدیث نمبر اکسٹھ اکیس سنن ابو دعوت کی حدیث نمبر چھالیس اڑتالیس اور چھالیس پچاس کے اعتبار سے حضرت معاویہ بن ابی سوفیان حضرت علی 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 سلام پر ماذا اللہ لعنت کرواتے رہے اور گالیاں دیتے رہے کبھی علی اور کبھی ابو تراب کہہ کر آج بھی اگر آپ اس طرح کی احادیث پیش کرتے ہیں مثلاً بخاری کی حدیث نمبر چوالیس سولہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علی 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 سلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور فرمایا میرے لئے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھے یا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ یا جس کا میں مولا اس کے علی مولا تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے اندر کا شیطان کیسے بہار آتا ہے فوراً یہ آپ کو رافضی کہیں گے آپ اگر دلیل دیں تو گستاخ صحابہ ہو جائیں گے تمام طرح کی اپنی طرف سے بنا کر روایتیں پیش کریں گے اوٹ پٹان کومنٹس کر کے آپ کو دھمکانے کی کوشش کریں گے اور اپنا ایمان خراب کر لیں گے دوستو بخاری شریف کی حدیث نمبر اٹھائیس بارہ پر جا کر دیکھئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نو کے سر سے گرد صاف کرتے ہوئے فرمایا افسوس امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے اب حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت معاویہ بن نبی صوفیان کی جماعت نے قتل کیا سوچنا پڑے گا کہ خلیفہ حق سے بغاوت کس نے کی اور جہنم کی طرف کون سا گروہ بلا رہا تھا اور جہنم کی طرف بلانے والا کیسا ہے ایک حدیث شریف اور ذہن میں گردش کر رہی ہے سنن ابو دعوت کی حدیث نمبر اکتالیس اکتس اس حدیث شریف کی میں اپنے پچھلے ویڈیو میں بیان کیا ہے جس کا آخر حصہ یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس کو خالد بن مادان نے حضرت معاویہ بن ابی سوفیان اور حضرت مقدام بن ماد کرب کی گفتگو کے حوالے سے روایت کیا ہے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ سے کہا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونا پہنے کو حرام قرار دیا ہے حضرت معاویہ نے کہا ہاں حضرت مقدام نے یہ بھی کہا کہ درندوں پر سواری کرنے سے بھی منع کیا ہے حضرت معاویہ نے کہا ہاں حضرت مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب تمہارے گھر میں دیکھا ہے جان بوجھ کر حرام کام کرنا میری سمجھ سے بہار ہے پھر بھی ہمارے بڑے حضرت معاویہ بن نبی سوفیان کی اجتہادی خطائیں بتا کر ہمیں خاموش کرتے رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا کیوں جنگ جمل کے موقع پر جنہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا تھا اور شرم سار تھے ان کی اس غلطی کو اجتہادی غلطی مانا جائے گا مگر حضرت علی نے حضرت معاویہ کو اس لئے معاف نہیں کیا کہ حضرت معاویہ نے مرتے دم تک رجوع نہیں کیا ان کے رجوع کرنے کی کوئی بھی تحریر نظر سے نہیں گزری اب رجوع کرنا تو دور حضرت معاویہ بن زندگی میں اپنے نالائق فرزند یزید ملعون کے لئے بیعت لینا شروع کر دی مسلم شریف کی حدیث نمبر سیتالیس ننیانوے کے اعتبار سے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت لی جائے تو ایک کو قتل کر دو اس طرح یزید پلید تو واجب القتل تھا اگر اجتہادی خطہ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں امام بدرودین عینی امدت القاری میں لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ معاویہ کی خطہ کو اجتہادی خطہ کیسے کہ دیا جائے ان کے اجتہاد پر کوئی دلیل نہیں تحزیب تحزیب میں علی ابن الجاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالی معاویہ کو عذاب دے ملہ علی قاری مرقات المفاتح میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر خلیفہ برحق حضرت علی 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 سلام کی طرف آ جاتے اپنی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منقیہ کی طلب کر ترک کر دیتے اور حضرت علی 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 سلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اس سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے فتح الباری شرع صحیح بخاری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کے صحاب زادے نے دریافت کیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن نبی صوفیان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل نے تھوڑا توقف کیا پھر فرمایا علی بن ابو طالب کے بہت سارے دشمن تھے جنہوں نے ان کے ایوب تلاش کرنا چاہے مگر وہ ناکام رہے پھر ان کے مقابل معاویہ کو لائے جو ان سے جنگ کر چکے تھے اور ان کو حضرت علی کے مقابلے بڑا چڑھا کر پیش کیا مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لئے بے بنیاد فضائل گڑ لئے جن کی کوئی اصلیت نہیں یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لئے روایت فضیلت تو بہت سی ہیں مگر اصنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہیں اب بھلا احمد بن حنبل رحمت اللہ کو کون سمجھائے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے ترمیزی کی حدیث نمبر چھبیس شتر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے حضرت معاویہ اس پر کاربند نہیں رہے بلکہ ماذا اللہ حضرت علی علی سلام پر سب شتم کرتے رہے اور منبروں سے ابو توراب پر لعنت جیسے بےہدہ لفظوں کا استعمال کرتے رہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 47 شتر میں عبداللہ بن عمر نے حدیث شریف بیان کی اور کہا کہ اپنے امیر کی اطاعت ہر حال میں لازمی ہے اس پر حضرت عبدالرحمن رحمت اللہ نے کہا یہ جو آپ کے چچا ذات معاویہ ہیں یہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں جب کہ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے اب آپ بتائیں ہم اللہ کی معنی یا معاویہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ ماذ اللہ حرام کام کا حکم صادر فرما رہے تھے دلائل النبو لِل بحقی کی حدیث نمبر پچیس زیرو چھ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے بتایا کہ وہ بچوں میں کھیل رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے اور انہیں تین مرتبہ حضرت معاویہ کو بلانے کے لئے بھیجا ہر مرتبہ ایک ہی جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تب سرکار رسالت معاویہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کا پیٹ سیر نہ کرے ابو حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا کبھی حضرت معاویہ کا پیٹ سیر نہ ہوا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ جھوڑ بول کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کو دھوکہ دے رہے تھے یا واقعی گھنٹوں کھانا ہی کہا رہے تھے سنن عیسائی کی حدیث نمبر تین ہزار نو حضرت سعید بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبائک پکارتے نہیں سنتا میں نے کہا لوگ حضرت معاویہ بن ابی صوفیان کے منع کرنے کی وجہ سے خوف زدہ ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ اس سنت کو حقیر تصور کرتے تھے ان تمام حالات سے دو چار حضرت علی علی مسند علی شہبہ 71 تیش کے اعتبار سے قنوط نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ معاویہ اور ان کے چہنے والوں کو تو برواد کر بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانے بما توفق اللہ موسیقی موسیقی